تو میں یہ آج چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو کہ آپ نے جس وجہ سے ڈیپٹی سپیکر قومی اسیمبلی نے جو اس نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا ان کو اور اس نے کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے اور اسے اب اپنے عوض کے اوپر سٹینڈ لیتے ہوئے یہ ارجرن کی تھی میٹنگ اسیمبلی کی میں یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اب وہ کرنا چاہیے جو تب کرنا چاہیے تھا تب ان کو کم از کم اگر سپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ میری عوض کی خلاف ورزی یعنی میری عوض کہتی ہے کہ آپ خوددار پاکستان کی خودداری کے لیے سٹینڈ کرو گے پاکستان کی سوورنٹی کے لیے سٹینڈ کرو گے تو وہ دونوں متاثر ہوتی تھی اسے تو تب ان کو سپریم کورٹ کو اس پر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی بجائے اس کی رولنگ ہٹا دینی کیونکہ جس چیز کے اوپر رولنگ انہوں نے ہٹائی ہے وہ تو انویسٹیگیٹ کی نہیں اور اس لیے میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیرنگ ہو اس کے اوپر ہم کوئی کیمرہ ہیرنگ نہیں مانگتے ہم اوپن ہیرنگ مانگتے کیونکہ یہ اتنی بڑی واردات ہوئی ہے ایک ملک کی سوورنٹی کے خلاف ہماری ازادی کے خلاف یہ اتنی بڑی واردات کی گئی ہے جو کہ ان کی حکومتیں بھی اب ثابت کر دیا ہے تو اس کے اوپر اس لیے میں آج اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اوپن اس کی ہیرنگ کریں اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نہ کی کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر دھمکیوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا کوئی ہمارا پرائم منسٹر یہ نہیں ہوگا کہ اپنے ملک کی مفادات کے لیے بیرونی جب دباؤ آئے گا وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا جنرل مشرف نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے جب باہر سے دھمکی ملی تھی کہ ہماری جنگ میں شامل ہو جنرل مشرف نے این آر او دیا تھا جب کانڈالیزہ رائیس نے میٹنگ کی تھی اس کے ساتھ اور بینظیر کو کٹھا کیا تھا این آر او تب ہوا تھا یہ بیرونی مداخلتیں ساری جنہوں نے پاکستان نے بڑی بھاری اس کی قیمت ادا کی ہے